سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے آپ سب لوگ نہیں تھے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے کھڑیت سے بہت مزے میں ہوں گی تو میری جو فنگرز ہیں وہ ابھی تک شہید ہے ٹھیک نہیں ہوئی ہے تو جو ہے کرتے ہیں آج کا ویلوگ شروع اور میں یہاں پہ نہیں کہوں گی کہ میں پھرکل ٹھیک ہوں کیونکہ انگلیاں دونوں زخمی ہیں تو آج جو ہے میں مجھے بنانے تھے اگسی کے لڑو تو جو ہے اس کے لیے مجھے سمان چاہیے تھا گھر میں تھوڑا سا میوہ تھا اور باقی جو مین انگریڈینٹ سے وہ مجھے لے کر آنے تھے کیونکہ سردیاں آگئی ہیں تو جو ہے آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ سر میں باڈی میں جو ہے خوشکی ہے تو بجائے اس کے ایک 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 ریمے لوشن آپ لگا کے خوشکی ختم کریں اس سے بہتر ہے کہ آپ ایسی خوراک کھائیں جس سے جو ہے باڈی کی خوشکی ختم ہو تو السی جو ہے بہترین انگریڈینٹ ہے بہترین چیز ہے جس سے جو ہے آپ استعمال کر کے اپنی باڈی کی خوشکی ختم کر سکتے ہیں اور یہ ویٹ لاس کے لیے بہت زیادہ چیز کے بہت زیادہ فائدہ ہے تو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ آج جہاں میں نے کیا کیا چیزیں پرچیز کی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جناب آج جہاں میں لے کر آئی ہوں آم ایک ایٹی میں نے پرچیز کیا ہے گھر اور یہ جو ہے یوز ہوگا آم السی کی کیمیا بنانے میں تو اس کے لیے میں نے پھر سامان لیا تھا ناریل سامو گری ہاں سامو گری اس کے بعد لی تھی میں نے السی ٹھیک ہے اور پھر میں نے لی تھی سانف اور بادام آل ریڈی پھر میں موجود تھے اور کشمش بھی تھی تو اس وجہ سے جو ہے میں نے مزید انگریئنٹس نے لیا تو وہاں پر یہ ہوا کہ ایک لیڈی آئی اور جب انہوں نے دیکھا کہ جو ہے میں نے یہ تمام چیزیں خریدی ہیں تو کہتی ہے کہ جی السی کا تیل تو بہت اچھا ہوتا ہے نا خوشکی دور کرنے کے لیے تو شاپ والے نے کہا جی تو کہتی ہے ایسا کرو مجھے بھی تم نے ایک پھول سی پیس دو اور میں گھر جا کے اس کا تیل نکالوں گی تو شاپ والے نے اس کی انسٹ کر دی کہ بی بی آپ جو ہو السی پسوا کے اس کا تیل نکالوں گی اور آکے ایسی کھاؤ کہ آپ کے جسم میں ہی جو ہے خوشکی نہ ہو تو بہت کی خوشکی ختم کرنے کا خائدہ نہیں ہے اور اس کی یہ بات بالکل درست ہے کہ ہمیں اپنی خوراک میں اس طرح کی چیزیں شامل کرنے چاہیے کہ باڈی میں خوشکی نہ ہو دوسری چیز اس نے انسٹ کی کہ بی بی یہ کونسی اتنی سخت چیز ہے کہ تم گھر میں گرائنڈر میں نہیں پیس سکتی ہو تو یہ تو جی چکی ہے اور اس میں بڑی بڑی مشین ہے تو اس میں ایک پہ تو پسے گا نہیں اگر پسوانا ہے تو دو تین کلو پسو بڑی مشین ہے اور اس میں وہ تھوڑا سا ڈالیں گے تو تھوڑا سا نہیں پیس سکتا اور یہ مطلب اتنا ایزی ہے اس کو پیسنا کہ آپ اس کو ساف کرو اور اس کو ڈرائی روست کرو اور اس کے بعد تھوڑا سا یہ تھنڈا ہو تو اس کو مکسی میں ڈال کر آپ آسانی سے اس کو پیس سکتے ہیں تو یہ میں نے پرشیز کیا تھا اور اس کے بعد جو میں نے بنانا تھا روٹ تو روٹ کے لیے میں لے کر آئی ہوں باجرے کا آٹا اور یہ میں پرس ٹائم یوز کروں گی روٹ بنانے کے لیے تو آپ کے ساتھ انشاءاللہ اس کی ریسپی میری پوری کوشش ہوگی کہ میں شیئر کروں اور اس سے پہلے جو ہے میں نے کبھی بھی جو ہے باجرے کاٹا نہیں استعمال کے نہ باجرے کے آٹے کہ میں نے روٹی کھائی ہے تو میں نے انٹرنیٹ پر کافی ساری ویڈیوز دیکھیں تو اب جو ہے میں ضرور ٹرائے کروں گی اور جناب مجھے بنانی کی تل کی کوکی تو تل آلرڈی میرے پاس موجود ہیں کیونکہ میں اکبری منڈی سے کافی زیادہ جو ہے کونٹٹی میں تل لے کر آئی تھی اور یہاں سے جو ہے میں نے پرچیس کیا ہے مکہی کا آٹا یہ بیسن کی طرح لگ رہا ہے ہاں بیسن کی طرح لگ رہا ہے تو یہ بیسیکلی جو ہے پیور مکہی کا آٹا اور اس نے ابھی ابھی اس کو پیسا تھا اور جو ہے وہ اس کو شفل کر رہا تھا بوری میں تو میں نے اس کو کہیں کہہ دیا کہ بھائی ففٹی روپیز کا دیتا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ اچھا ہاس آئے گا جب اس نے ڈالا تو میں نے کہا بھائی مجھے تو ایک بھوکے قریب چاہیے تو کہتا ہے بھجی یہ تو تین بھوکے قریب ہے تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے آپ نے ڈال دیا تو کے تو یہ ہو گیا ہے مکہی کا آٹا اور اس سے جو ہے میں نے بنانی ہے کوکیز تو وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گی تو میرے لئے دعا کیجئے کہ جو میں نے پلان کیا ہے سردیوں کی چیزیں تیار کرنے میں میں جل سے تیار کروں اور یہ جو میرے ہاتھ زکمی ہوا ہے یہ بیش میں رکاوٹ نہ بنے تو یہ تھی ہماری آج کی انگریڈنٹس کی شاپنگ آپ کو کیسی لگی اور اگر آپ بھی اس طرح کی کوئی دیسی چیزیں تیار کرتے ہیں تو ان بوکس میں ویسا ضرور شیئر کریں تو آپ سے میں اجازت چاہوں گے آپ سے ملاقات ہوتی ہے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا تب تک کے لئے اتنے مانوی